پاک پوچ کی شہید جوان کی دلیری کا دشمن بھی موترف قبر کی منتقلی تابوت نکالتے وقت لوگوں نے کیا دیکھا دشمن کو گھر میں گھس کر دبوچا اس خبر کی تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں بھارت نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا لیکن اس کی تمام چالوں اور کھلی جاریت کے جواب میں پاکستان نے ہمیشہ ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرپور انداز میں دفاعی جنگ ہی لڑی اس دوران ہمارے جوانوں نے اپنا لہو دے کر پاک سرزمین کی حفاظت کی محمد محفوظ شہید زلہ راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکہ حالیہ محفوظ آباد میں پچیس اکتوبر انیس سو چوالیس کو پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے سکول سے حاصل کی یہیں ایک سکول کو لانس نائک محمد محفوظ شہید کے نام سے بھی منصوب کیا گیا ہے اس کے علاوہ لانس نائک محمد محفوظ شہید روڈرل ویلفیر فاؤنڈیشن بھی ہے جو اس علاقے میں مختلف کھیلوں کا انعقاد کرواتی ہے انہیں پاک فوج میں شمولیت کا شوق اپنے دادا گلزار خان سے ہوا وہ اکثر اپنے دادا جان سے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی قصوں کے ساتھ مختلف فوجی جرنیلوں کے قصے بھی سنا کرتے تھے اور انہی کہانیوں سے متاثر ہو کر انہوں نے پچیس اکتوبر 1962 کو پاک فوج میں بحیثیت سپاہی شمولیت اختیار کی وہ آٹھ ماہ 1963 کو پندرہ پنجاب رجمنٹ میں کوئٹہ کے مقام پر تائینات ہوئے اور 1965 کی جنگ میں شاندار خدمات سر انجام دی 1971 کی جنگ کے وقت لانس نائک محمد محفوظ واقع ٹاریر سیکٹر میں تائینات تھے 16 دسمبر 1971 کو جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو پاک فوج نے جنگی کا روائیاں بند کر دیں لیکن اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے پول کنجری کا وہ واقعہ جو پاک فوج کے قبضے میں آ چکا تھا اسے واپس لینے کے لیے دشمن نے 17 اور 18 دسمبر کی درمیان شب مکاری سے بزدلانہ حملہ کیا لانس نائک محمد محفوظ کی پلاچون نمبر تین ہراول دستے کے طور پر سب سے آگے تھی اسے خودکار ہتیاروں کا سامنا کرنا پڑا محمد محفوظ نے بڑی شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے گولہ باری سے شدید زخمی ہونے کے باوجود غیر مسلح حالت میں دشمن کے بنکر میں گھس کر بھارتی فوجی کو دبوچ لے اور 17 دسمبر کو اس حالت میں جام شہدت نوش کیا کہ دشمن کی گردن ان کے آہنی ہاتھوں کے شکنجے میں تھی فانڈنگ آفیسر لیفٹینن کرنل پوری نے بھی بہادری کا اطراف کیا اور کہا میں نے اپنی پوری سرویس کے دوران اتنا بہادر جوان نہیں دیکھا اگر یہ انڈین آرمی کا جوان ہوتا تو میں اس شیر دل کو انڈین آرمی کے سب سے عالی فوجی اعزاز کے لیے پیش کرتا کرنل پوری اگلے موچے میں تھا اور محمد محفوظ کی جرت و حمد کی تمام کاروائیاں دیکھ رہا تھا محمد محفوظ شہید کو 23 مارچ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا جو ان کے والد مہربان خان نے وصول کیا محمد محفوظ شہید کے بھتیجے اسد معروف نے شہدت کے بعد کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جرنل جگہ خان قبر پر حاضری کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ بہت تنگ ہے لہٰذا قبر کو کسی کشادہ جگہ منتقل کیا جائے تاکہ حاضری اور سلامی پیش کرنا آسان ہو تیز جون کو شدید گرمی میں قبر کوشائی شروع ہوئی تو بادل کا ایک ٹکڑاہ قبرستان پر آ گیا اور ساتھ ہی ہلکی بندہ باندھی شروع ہو گئے بارش صرف قبرستان کے اوپر ہی ہو رہی تھی باقی علاقے میں کڑکتی دھوپ تھی جب محمد محفوظ شہید کی قبر سے مٹی ہٹائی گئی تو خوشبوانہ شروع ہو گئی اور پھر قبر سے تابود نکالنے کے دوران ایک شخص کا پورا ہاتھ خون میں لگ پت ہو گیا جو کہ تازہ خون تھا تابود باہر نکال کر چار پائی پر رکھا گیا تو چار پائی سے دھی خون کے قطرے گرنا شروع ہو گئے گھر سے مٹی کا برتن منگوا کر چار پائی کے نیچے رکھ دیا گیا تاکہ شہید کے خون کی بے حرمتی نہ ہو پہلے ارادت تھا کہ تابود نکال کر فوراں دوسری جگہ تتفین کر دیں گے مگر شہید کے جزد خاکی سے اٹھنے والے خوشبو اور نور ہی نور کی وجہ سے حوصلہ ہوا تو پھر آرام سے منتقلی کی گئی اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجے ڈیلی جنگ فیس بک پیچ